اسلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اچھے ہیں تو آج ملیے میری فیملی کی سپیشل پرسن سے یہ ہے اینجل میری پیاری اینجل یہ بہت سیدھی ہے بہت سیدھی ہے یہ پرشین کیٹ ہے میری میرے پاس ایک بلی ہے پرنسز یہ اس کی بیٹی ہے اینجل یہ دیکھئے پرنسز یہاں پر سو رہی ہے اینجل بلکل اپنی ممی کی طرح ہے پرنسز کی طرح سو رہی ہے اور اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا رہی ہے اینجل بس اپنی ممی کے پاس چپکی ہوئی رہتی ہے ماں بیٹی بہت دیکھ دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہ رہا اینجل کا بھائی اور پرنسز کا بیٹا چپو اس کا ایکشوال میں تھوڑا پنچ پیس ہے یہ بلکل اپنی فادر کی طرح ہے اس کے لئے اس کا دھاب میں نے چپو رکھا ہے یہ سب بہت ہی کیوٹ ہے اور یہ رہی اینجل کی سیسٹر اور میری پیاری مایا یہ دیکھیں یہ آپ سے دوسری کرنا چاہتی ہے میری طرح اور اب میں بنانے جا رہی ہوں مطلب یہ میرا کوکنگ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں آج بنانے جا رہا ہوں مٹن کھلے جی میں نے ساری تیاریاں کر رکھی ہے اور یہ میں اپنا ہینڈ واش کر لوں تاکہ میں پھانا بنانے سٹارٹ کر لوں یہ رہا مٹن کھلے جی جو کہ دو بکرہ کا کھلے جی اس میں لیور اور کرنی وگارہ سب بھی مکس ہے یہ سارے انگریجنس بس ایک بار میرا بھی میتھٹ دیکھ لیجی تو یہاں تیل گرم ہو گیا ہے اور اس میں جائے گا لانگ ارائچی اور دارشینی کا پھوڑن میں نے لیا ہے مسترڈ آئل اس سے مسترڈ آئل کا سمیل پورا نکل جاتا ہے اور اچھے میں نے جتنے بھی پیاز لیے تھے اس میں سے آتھا پیاز میں لال کر کے دوں گی اور آتھا پیاز بھی ایسے ہی کچھا ڈال دوں گی جیسے ہی پیاز تھوڑا لائٹ ایک دم لائٹ براؤن ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں سارے کھلے جی ڈال دوں گی اس سے بلکل بھی ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے ایک دم لائٹ براؤن بس ہلکا سا یہ گیا تیز پتہ اور یہ گیا کھلے جی اور یہ میں بنا رہی ہوں اپنے ہزبن کے فرمائش پر جنہیں مطن کریجی مطن پایا مطن کوش بہت پسند ہیں میں آئیسے آئیسے آپ سے سارے ریسپیل شیئر کروں گی آنے والے وقت میں یہ دیکھئے یہ بس میں میں نے ہلکا سا نمک دے کر اسے لال کیا تھا اور اس کے مطن پایا تھا وہ تھوڑا سے سمیل ہوتا نہ گوشکا وہ نکل گیا ہے اور دیکھئے پورا تیل اوپر آ گیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا تیل اوپر آ گیا ہے اور اب میں کروں گی اس کا پریشر کک سادنی بس 15-20 منٹس کے لیے میں نے اسے پریشر کک کیا تھا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ مطن کا لے جوئے تو یہ بہت جلدی گل گئے تھے یہ باقی کا پیاز گیا اور اب یہ جا رہے ہیں میں اسے پیارے مسائلے نمک، ہلتی، مرچ، زیرہ اور پلاکٹوپر گرم مسائلہ جو میں لاش میں دیں گی اس پر میں نکال کر رکھ رہی ہیں اور اس میں اب ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد پالیں ان کو پچھ رہا ہے اچھا میری جو پرونچ لیسن کا تک 6 پر پینسٹ تو تین میرے پاس اور تین میری سسٹر کے پاس رہتا ہے کیونکہ اس کا حسبن میری سسٹر کے پاس ماشاء اللہ سے ان کے پاس جو ہے بچے پینسلز کے انجل کے باقی بھائی تو وہ اپنی ہی خوبصورہ تھا ہی میں آپ سے کسی دن ان کا بھی ویڈیو شیئر کروں گے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ پیز آپ مجھے دیکھیں گے یہ بس 15-20 منٹس میں نے اسے پیشر کوک دیا تھا یہ بلکل گل گیا ہوں دیکھیں یہ چہر کریں کافی گل گیا ہوں دیکھیں گے موسیقی جب آپ نے دیکھنے تیل پر آئے گیا تو میں نے گرا مسالہ کا پاوگر اس میں لاشنٹے دیں گیا اور یہ میری مرسیتار کلیچی ریڈی ہو اچھا یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو میرا ویڈیو سارا بھی پسند آرہا ہو تو پلیز آپ اسے سب میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں تو پھر میں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ